موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں ہوں غلام بسول سالے دونکس لبس کے ساتھ نظم ممبر ساتھ ہے نوجوان سے خطاب اس نظم کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوں جس کے شاعر ہے اسراء الحق مجاز اسراء الحق مجاز انیس ست دس میں پیدا ہو گئے اور انیس ست چھپن میں خالقی حقیقی سے جا ملے یہ ترقی پسند تحریک کے رکن تھے اور اس کے بعد انقلابی شاعر تھے رومانمی شاعر تھے نظم گو شاعر تھے اور سب سے بڑی اخصوصی یہ تھی کہ ان کی شاعری میں اقبال کا رنگ نظر آتا ہے ان کے شاعری کو پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ دوسرے اقبال تھے تو آئیے یہ ان کی نظم اس کے چند اشاعر کے تشریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھئے بیٹے اس نظم میں انہوں نے نوجوان سے خطاب جو ہماری اس قوم کے جوان ہے ان سے اسراء الحق مجاز نے خطاب کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ واحد جوان قوم ایک ایسی قوم ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کی قائع پلٹنے کے لیے کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے اگر نوجوان نسل متحرک ہو جائے گی تو وہ پوری کے پورے ملک کی قائع پلٹ جائے گی پورے کے پورے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی جو قسمت ہے وہ بدل جائے گی آئیے دیکھئے ان کا شیر نمبر ایک جلال آتش و برک و صحاب پیدا کر اجل بھی کام پھٹے وہ شباب پیدا کر جلال کہتے ہیں عظمت کو روب کو دب دبے کو جلال آتش جلال آتش آتش کہتے ہیں آگ کو برک بجلی کو صحاب بادل کو اجل موت کو کہا جاتا ہے شباب جوانی کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں جلال آتش و برکو صحاب پیدا کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو اپنے اندر آگ بجلی اور بادل کسی حیبت اور دب دبہ پیدا کر کہ اے نوجوان تو اپنے اندر آگ بجلی اور بادل جیسی خصوصیات بادل جیسی خوبیاں بادل جیسی حیبت اور دب دبہ پیدا کر اجل بھی کام پھٹے وہ شباب پیدا کر اجل کہا جاتا ہے موت کو کہتے ہیں کہ موت بھی کام پھٹے تو اپنی ایسی جوانی پیدا کر تو اپنی ایسا شباب پیدا کر کیمینز دب دب پیدا کر تاکہ تیری جوانی سے موت بھی کامپ اٹھے اب یہ جو پہلا شیر ہے اس میں ایک جوانی کی خوبیاں بیان کی جاری ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے اگر آپ جوان ہیں تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی جوانی سے کیا فیدہ اٹھا سکتے ہیں آگ کسی جلن اور تپش اب نو جوان کو یہ چاہیے وہ آگ کسی جلن اور تپش پیدا کرے دیکھیں جب آگ جلائی جاتی ہے اور آگ کے قریب جو چیز بھی آ جائے آگ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے نہ صرف سوکی لکڑیاں اگر اس کے اندر گیلی لکڑیاں بھی پھینکی جائے وہ ان کو بھی جلا کے رکھ دیتی ہے اور آگ میں وہ پاور ہوتی ہے آگ تو پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے آگ میں وہ پاور ہوتی ہے آگ میں تو جو لوہا ہے وہ بھی پکل جاتا ہے کہا گیا اے نوجوان تو اپنے اندر اس آگ جیسی جلن اور تپش پیدا کر کہ تیرے سامنے بڑی بڑی مشکلات کے پہاڑ بھی کھڑے ہو جائیں وہ بھی تجھے چھوٹے چھوٹے نظر آنے شروع ہو جائیں تیرے سامنے بہت بڑی تکالیف بھی آ جائیں تجھے وہ کچھ بھی نہ لگیں تو آسانی کے ساتھ ان تکالیف کو ختم کرنے والا بن جائے ایک جوان مردی سن کا مقابلہ کرنے والا بن جائے اور اس کے بعد بجلی کسی تندیو تیزی پیدا کر کہ دیکھیں جس طرح آسمانوں پہ ایک بجلی چمکتی ہے اس کی روشنی کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ایک وہ دوسرے نمبر پہ یہ الیکٹرونس کا دور ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہی تجھو بجلی کام استعمال کرتے ہیں کہ ایک چند سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں تک یہ پہنچتی ہے اس کی روشنی کے ساتھ تک ہوتی ہے کہا کہ اے نوجوان تو اپنے اندر بھی بجلی کسی تندی تیزی پیدا کر کہ جس طرح اس بجلی سے ہم بہت زیادہ لائٹس روشن کرتے ہیں بہت زیادہ چیزیں روشن ہو جاتی ہیں کہ تُو اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر کہ تیری وجہ سے مطلب ہے یہ زمانہ سارا کا سارا چمکے تجھ میں اتنی تیزی ہو تُو ایک دم بھی غافل نہ بیٹھ تُو اس قدر محنت کر تیسے نمبر پہ بادلوں کی سگن گرج اور حیبت پیدا کر اے نوجوان کہ تُو بادلوں جیسی دیکھیں جب بادل گرجتے ہیں تو اس وقت بڑے بڑے جو دل ہیں وہ دہل جاتے ہیں وہ کام پہ جاتے ہیں ہاں کہ اے نوجوان تُو اپنے اندر بادلوں کی سگن گرج اور حیبت پیدا کر کہ تیری جوانی میں تیرے بول چال میں تیرے الفاظ میں تیرے گردار میں ایک ایسا روب دب دبا ہونا چاہیے کہ بادل تیرے سامنے ٹک نہ سکے جو بڑی بڑی قوتیں ہیں وہ بھی تیرے سامنے ٹک نہ سکے وہ بھی ایک سائیڈ پہ ہو جائے وہ سمجھے نہیں یہ شخص کچھ تو ہے اور اس کے بعد مخالف قوتوں کا جمع مردی سے سامنا کرنا کہتے ہیں کہ اے نوجوان جب تُو اپنے اندر آگ کیسی جلن اور تپش بجلی کیسی تندی اور تیزی بادلوں کیسی گن گرج اور حیبت پیدا کرے گا تو اس وقت جو مخالف قوتیں ہیں وہ تیرے سامنے زیر ہو جائیں گی تو ان کے اوپر اپنی حکومت کرے گا جتنے بھی مخالف قوتیں ہوں گی تمہارے سامنے ختم ہو جائیں گے سر خم کر دیں گی کہ تو جوان مردی سے ان کا مقابلہ کر سکے گا جب تیرے اندر یہ والی خوبیاں ہوں گی موت کو شکست دینا کہتا ہے کہ اے نوجوان کہ جب تُو اپنے اندر ایک جلال و آتش و برگ و صحاب پیدا کرے گا اس وقت کہ تجھ میں اتنی طاقت آ جائے گی تو ایک ایسا شخص بن جائے گا تو موت کو بھی شکست دے دے گا موت بھی تیرے پاس آنے سے ہچ کچائے گی وہ کہے گے یہ کس شخص سے میرا پالا پڑ گیا ہے یہ وہ شخص ہے جس میں آگ کسی جلن اور تپش ہے بجلی کسی تندی تیزی ہے بادلوں کسی گن گرج اور حیبت ہے جس نے مخالف قفتوں کو اپنی جوان مردی سے ختم کر دیا ہے تو اس وقت موت بھی تجھ سے گھرے گی موت بھی تجھ سے شکست خائز یہاں سے مراد یہ ہے کہ اب ایک تو جو موت انسان کو آنی آنی ہے دیکھیں ہر شخص کو موت آتی ہے لیکن ایک محنتی شخص کی اور ایک سست شخص کی جو زندگی اور موت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ایک محنتی شخص کی موت اور اس کے بعد ایک سست اور قاہل شخص کی جو موت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ تو اتنی محنت کر کہ موت کو بھی شکست دے سکے حوالہ جاتی اشعار دیکھئے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند دوسرا شیر اقبال نے پہلے شیر میں یہ کہا کہ مجھے ان جوانوں سے محبت ہے جن کی سوچ جن کا نظریہ ستاروں سے بھی آگے ہے دوسرے شیر میں یہ کہا گیا وہی جوان ہے کبیلے کی آنگ کا تارہ شباب جس کا ہے بے داگ زرب کاری کہتے ہیں کہ وہی جوان کبیلے کی سوسیٹی کی آنگ کا تارہ ہے جس کی جو جوانی ہے وہ بے داگ ہے جس نے اپنی جوانی محنت و مشکت میں گزار دی جس نے اپنی جوانی برے کاموں میں نہیں لگائی شباب جس کا ہے بے داگ زرب ہے کاری میز اگر اس کی جوانی بے داگ ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کی ایک ایک بات لوگوں کے دلوں کے اوپر زرب کرے گی لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک آتھوڑی کی مانند لگے گی دوسرا شیر آپ دیکھئے صدای تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ تو سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر صدای تیشہ مزدور صدا کہتے ہیں آواز کو تیشہ مزدور تیشہ وہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک مستری کام کرتا ہے لکڑی کو چھی دیتا ہے کہتے ہیں صدای تیشہ مزدور جو مزدور کا تیشہ ہے وہ تیری صدا ہو وہ تیرا نغمہ ہو تو سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر سنگ کہا جاتا ہے پتھر کو ٹھیک ہے خشت کہا جاتا ہے اینٹ کو تو سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر چنگ کہا جاتا ہے ایک ساز جس میں تار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تو سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر رباب کہا جاتا ہے ایک ساز کو کہا ہے اے نوجوان جو تیرا نغمہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک جو صدا ہوتی ہے اس تیشے کی جو مزدور جب تیشہ چلاتا ہے اس مزدور کے تیشے میں سے نکلنے والی جونسی آواز ہوتی ہے اس آواز کو وہ تیرا ایک نغمہ ہونے چاہیے تو پتھر اینٹ سے بنے ہوئے جہان سے ایک ساز پیدا کر جو پتھر اور اینٹ کا بنا ہوا جہان ہے تو اس سے ایک ساز پیدا کر تو اس سے ایک نغمہ پیدا کر با محورہ مفہوم اس کا دیکھئے اے نوجوان مزدور کے تیشہ چلانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تیرے لیے ایک گیت کی مانند ہونی چاہیے وہ تیشہ اگر اینٹوں اور پتھروں پر پڑے تو دلکش سازوں کی آواز پیدا ہو تو اب اس میں دیکھئے کس کون کون سے پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے اب اس میں انقلابی فکر کی بات کی گئی ہے کہ ہمیں کچھ فکر کرنی انقلاب لانے کی ایک نیا پن لانے کی فکر پیدا کرنی ہے محنت و مشقت سے کام لینا کہ ہمیں اپنی زندگی میں نوجوان سے خطاب کر کے سرابلک مجاز کہتے ہیں کہ ایک دم بھی غافل نہیں بیٹھنا چاہیے وہ کیا کسی دانشور نے کہا تھا کہ جو دم غافل سو دم غافل جس دم آپ غافل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو وہ آپ کا دم وہ آپ کی سانس ایسے کہ جس طرح ایک کافر کی سانس ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ زندگی میں ایک بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ محنت و مشقت آپ کو کرنا پڑے گی آپ کو ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھنا پڑے گا اسی میں یہ کہا گیا کہ جس طرح مزدور کام کرتا ہے مزدور کے تیشے کے ایک صدا ہوتی ہے کہ اے نوجوان جو تیری صدا ہے وہ بھی ایک مزدور کے تیشے کی ملند تو اس قدر محنت و مشقت کر اس کے بعد تیشہ کی آواز تیرا نغمہ کہ تو جو دنیا داری کے نغمے ہیں ان نغموں میں نہ پڑ جو دنیا داری کی موسیقی ہیں تو ان میں نہ پڑ تو جو مزدور کا تیشہ ہے وہ تیرا نغمہ ہونا چاہیے مراد یہ ہے کہ جو محنت ہے محنت تیرا نغمہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد عظمت مسلمہ کہتا جو مسلم قوم میں اس کی جو عظمت ہے وہ اسی میں تھی کہ انہوں نے محنت و مشقت کیا ہے انہوں نے محنت مزدوری کو اپنا نغمہ سمجھا ہے انہوں نے دنیا کے نغموں کی طرف ہتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جس قدر انہوں نے اپنا اس محنت کو اپنا نغمہ سمجھا ہے اور اس کے بعد سنگو خشت سے رباب پیدا کر سنگ کہا جاتا ہے اینٹ کو خشت کہا جاتا ہے پتھر کو رباب مطلب ہے کہ ساز ایک موسیقی پیدا کرنا کہا کہ تو پتھر اور اینٹ سے ایک موسیقی سکون نصیب ہو سکے محنت کش اللہ کا دوست ہے محنت الکاسیب و حبیب اللہ محنت سے روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے کہا تو بھی مطلعہ کہ محنت کر جب تو محنت کرے گا اس وقت اس پاک ذات کا ایک بہترین دوست ہوگا اب اس کا حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھئے بن محنت کے کچھ ہاتھ نہ آئے ہاتھ آئے ناداری محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری کہتے بغیر محنت کے انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا اور محنت ایک ایسا جادو ہے جس نے محنت کی اس شخص کی مثال ایسے اس نے ریت کو بھی پھلواری بنا دیا کہ جہاں سہرات تھے جہاں ٹیلے تھے اس جگہ پہ بھی ایک سبزہ اگایا اس جگہ پہ بھی ایک پھلواری بنائی بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا آخر دیکھیں نا فرہاد کا جو تیشہ تھا جو فرہاد تھا اس کا یقین بھی تو ایک محنت پہ تھا اس کے پاس جو تیشہ تھا اس کے ساتھ اس نے بھی تو ایک محنت جاری کر دی تھی تلمی یہاں لگائے گی تیسرا شیر آپ دیکھئے تیرے قدموں پہ نظر آئے محفل انجم وہ بانگپن وہ اچھوتا شباب پیدا کر تیرے قدموں پہ منز تیرے جو پہوں ہیں وہاں نظر آئے محفل انجم انجم کہا جاتا ستاروں کو کہا وہ ستارے جو اس وقت آسماں پہ چمک رہے ہیں کہا ان کی محفل بھی تیرے قدموں پہ جمیں ان کے تذکرے بھی تیرے ہاں ہوں تو وہ بانگپن بانگپن کہا جاتا شوخی کو ناز کو تو وہ بانگپن وہ اچھوتا شباب پیدا کر کہ تیری جوانی وہ انوکھی ہونی چاہیے تو ایسی انوکھی جوانی پیدا کر کہ ستاروں کے جو محفلے ہیں وہ بھی تیرے قدموں پہ ہونی چاہیے اب اس کا مفہوم دیکھئے دیئے سٹوڈنٹس کہ اے نوجوان تیری جوانی میں ایسی شوخی اور نرالہ پن ہو کہ آسمان کے ستارے تیرے قدموں پر نظر آئیں اب اس شیر میں نوجوان سے بڑی بڑی امیدیں لگائی گئی ہیں نوجوان کو مطلب کہ ایک موٹیو بھی کیا گیا ہے اس کو کہا بھی گیا تو یہ کام کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے دیکھئے اس میں جوان کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں اگر کسی بھی ملک نے ترقی کیا ہے تو انہوں نے اس ملک کی جو ترقی میں سب سے اہم کردار ہے وہاں کی نوجوان نسل کا ہے اگر کوئی قوم تنزلی کی جانب گئی ہے تو اس میں جو کردار ہے وہ اس قوم کا ہے وہ قوم کے نوجوانوں کا ہے تو جو جوان ہے وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اگر جوان پیسیو ہو گئے تو جو ملک ہے وہ بھی تنزلی کی جانب چلے جائے گا اگر جوان ایکٹیو ہو گئے محنت کرنے لگ گئے تو اس وقت جو ملک ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ترقی کرنے لگے گا اس کے پاس باکردار جوانی کہتا ہے کہ اے جوانوں جو تمہاری جوانی ہے وہ باکردار ہونی چاہیے تمہارا شباب جو ہے وہ باکردار ہونا چاہیے جس طرح ہم نے شیر میں بات کی کہ وہی جوان ہے کبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہے بے داگزر بہکاری کہ جو تیری جوانی ہے وہ باکردار ہونی چاہیے پاک ہونی چاہیے اس وقت پھر دیکھنا کہ جو ستاروں کی محفلے ہیں وہ بھی تیرے قدموں پر نظر آئیں گی اس کے بعد اکابی روم کہتا ہے کہ اے نوجوان کہ جس طرح اقبال نے مطلب کا حق ہے یہ جو جوان ہے ان کو ایک اکاب کہہ کے پکارا تھا کہ جس طرح اکاب آسمان کی بلندیوں تک پرواز کرتا ہے کہتے ہیں اے نوجوان تیری جو مطلب کے روح ہے وہ بھی اس اکاب کی جانبین تو بڑے خواب دیکھ اور ان کی پیچھ اپنی ساری زندگی لگا دے اور تو ایک بہترین ایک کامیاب ترین انسان بن جائے گا کہ تیرا اصل بیشہ جو ہے وہ سخت کوشی ہونے چاہیے کہ تو جن چیزوں میں بھی ہاتھ ڈال دے بڑی بڑی چٹانے بھی تیرے سامنے آ جائیں تیرے سامنے بڑے بڑے کڑیل جوان بھی آ جائیں تیرے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ بھی آ جائیں اور تجھ میں ایک ایسی ہمت ہو نہیں جی تو ایسا سخت کوش ہو تو سب ہی کو مطلب کی بچھاڑ کے رکھ دے سب ہی کو ہرا دے اور تو جیت جائیں اس کے بعد ارکریزی ارکریزی کہا جیتا پسینہ بہنا کہ میں تو اس قدر محنت کر تیرے جتنا بھی پسینہ بہے تو اس کو بہنے دے تو اول ترجی اپنی محنت کو دے جب تیرے اول ترجی محنت ہوگی تو اس وقت جو ستاروں کی محفلے ہیں وہ بھی تیرے قدموں میں نظر آئیں گی بلند آزائیں کہ اے نوجوان تیرے خوصلے جو ہیں وہ بلند ہونے چاہیے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم کی اس موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے بے پاک جوانی کہ جو تیری جوانی ہے وہ بے پاک ہونے گی تو ایک نرر انسان بن کے اپنی زندگی گزار حوالہ جاتی اشار اس کے دیکھئے اکاپی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انکو اپنی منزل آسمانوں میں کہ جب ایک اکاپ کیسی روح جوانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بیدار ہو جاتی ہے اس وقت انکو اپنی منزل اس زمین پر نظر نہیں اس وقت انکو اپنی منزل ستاروں سے بھی آگے نظر آتی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تب ان کو اپنی جو منزل ہے وہ آسمانوں سے بھی آگے نظر آتی ہے آسمانوں پر نظر آتی ہے اس کے بعد دوسرا شیر آپ دیکھئے نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا کہ تب بغیر محنت کے کسی شخص نے بھی نام نہیں کمایا ٹھیک ہے نا سو بار جب عقیق کٹا سو بار جب پتھر کٹا اس کے بعد وہ نگینا بنا ہے کہ اس انسان کو کٹنا پڑے گا انسان کو محنتوں مشکت کرنی پڑے گی انسان کو سخت پراسس میں سے گزرنا پڑے گا تب جا کے وہ ایک نگی بنے گا تب جا کے وہ ایک ہرہ بنے گا تب جا کے وہ ایک چیز بنے گا بہترین انسان بنے گا توڑیا سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نے اسراروک مجاز کی نظم سال دوم کی نوجوان سے خطاب شیر نمبر ایک شیر نمبر دو اور شیر نمبر تین تین اشعار پہ بات کی اب جو نیکس تین اشعار ہیں اس کے نیکس لیکچر میں بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ